اسلام علیکم سکورپیوز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولیجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ جولائی کا آخری ہفتہ ہے اور ان سات دنوں میں دو آسٹرولوجیکل چینجز ہیں دونوں ہی بڑے ایوینٹس ہیں اور ان دونوں بڑے ایوینٹس کے بارے میں اویرنیس آپ کے لیے اپنے فیصلوں کو صحیح انداز سے لینے میں مدد دے گی پہلی چینج تو ٹونٹی ایٹھ آف جولائی کو آئے گی جب جوپیٹر ریٹو گریڈ ہو جائے گا اور یہ نہیں ہے جوپیٹر کی ریٹو گریشن کچھ ٹائم بیہیویر کو سلوڈاون کر دے گی اور اس سے کچھ امپیکٹس آئیں گے تفصیل ابھی ویڈیو میں بیان کروں گا دوسری تبدیلی ٹونٹی نائنٹھ آف جولائی کو آئے گی نیا چاند ہوگا اسلامی کی یر کا نیا اسلامی کی یر کا چودہ سو چورتالیس ہجری کا آغاز ہو جائے گا نیا چاند آسٹرولوجیکلی جذبات پر اثر ڈالتا ہے اس کی تفصیل بھی ابھی میں ویڈیو میں بیان کروں گا آپ کا رولنگ پلانٹ مارس پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ کے سیونتھ ہنگل پر ہے that is ideal that is for your relationship that is for your ittifak, barakat, blessings, soul, commitments, love, life partnership decisions, courage, business partnerships ڈوس طرح کے تمام advantages جو human physical stamina سے produced ہوتے ہیں جیسے competitions جیسے athletic activities یہ سب بہت detach کر اچھی فار میں ہوتا ہے یہ advantages آپ کو ملتے ہیں اس کی وجہ سے ہیلتھ اچھی رہتی ہے اس کی وجہ سے سینسیٹیوٹیز رپیر ہوتی ہیں سکورپیوز کے لیے یہ جو نیچرل ایبیلٹیز ہیں جو آپ کی فطری صلاحیتیں ہیں اسے بھی بڑھائے گا مرکری آپ کے ٹینٹھ ہینگل پر ہے اسی ایڈیال سیچویشن سکورپیوز اور اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے مرکری سورج کے ساتھ آپ کے ٹینٹھ ہینگل پر ہے اور سورج آپ کے ٹینٹھ ہینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ دسویں گھر میں سے گزرتا ہے اور اس وقت وہ دسویں گھر میں سے گزر رہا ہے بیس آگست تک وہ یہیں پر رہے گا مرکری کے ساتھ رہے گا انتیس جولائی کو چاند بھی اس گھر میں اپیئر ہوگا تین پلینٹھ کی کنجنکشن آپ کے لیے ایموشنل سٹیبلیٹی نئے جوب کے حصول انویسٹمنٹس کا پروفٹیبل ہونا بڑے ڈیسیجنز لینا ایکوریسی ہونا ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کا بڑھنا اور اس طرح کے تمام ایڈوانٹیجز جو مٹیریل سائیڈ کو فیس ویلیو سائیڈ کو اختیارات کو بڑھا دیں یہ سب سکورپیوز کو مجسر آئیں گے سورج اگر دسویں گھر میں ہو تو آپ کے ڈیسیجنز پختہ ہوں گے اور ویژن براڈ ہوگا بڑے ویژن کے ساتھ سوچیں گے انٹرنیشنل لیولز پر ایمیگریشن کے لیے جیسے کمپیٹیشنز کے لیے ڈاکومنٹیشنز کے لیے لٹیگیشنز کے لیے یہ سیزن بھی آپ کو فیور کرے گا پھر آپ کے لیے وینس آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے اگر وینس اچھے اینگل پر ہو تو اس سے لیو لائف مویسر آتی ہے اس کی وجہ سے ایموشنل سٹیبلیٹیز آتی ہیں اس کی وجہ سے بیوٹی لونگ نیچر آتی ہے ایڈی سی کی وجہ سے لائف پارٹشپ اپرچنٹیز بڑھتی ہیں جو لوگ لو لائف کے امید وار ہیں ان کے لیے وینس اچھا ہے لیکن ان کے ایک پرابلم ہے اگر آپ ابھی ابھی لائف پارٹشپ کا ڈیسیجن لینے لگے ہیں تو وہ آپ کا جوپیٹر اٹھائیس جولائی کو ریٹو گریڈ ہو جائے گا تو وہ انہینسمنٹ جو آپ کی اٹیچمنٹ کو بڑھاتی ہے وہ جوپیٹر سپورٹ جو آپ کی لو لائف کو بہت طاقتور کر دیتی ہے وہ جوپیٹر سپورٹ جو آپ کے لیے ریوارڈز کو بڑھاتی ہے ریسپیکٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ کے ذمہ کچھ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں تو یہ سب چیزیں اب تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جائیں گے جوپیٹر آپ کے سکس انگل پر کمزور ہوگا یہ آپ کے مال کا پلانٹ ہے ابھی آپ کو فوراں کوئی تنگی نہیں ہوگی بیکاوز آپ کے لیے سن اینڈ مرکری اچھے پوزیشن پر ہیں آپ کے لیے مارس اچھی پوزیشن پر ہے تو ابھی آپ کو فوراں تنگی نہیں ہوگی بٹ یہ سب شورٹ ٹرم پلانٹس ہیں بیس آگست تک یہ یہاں سے ہٹ جائیں گے جب یہ بیس آگست کو ہٹیں گے تو جوپیٹر کی ریٹو گریشن اس وقت آپ کو پنچ کرنا شروع کرے گی اگر آپ بہت ہی سینسٹیو ٹائپ کے سکورپیوں ہیں تو ہو سکتا ہے اب تدائی مراحل میں ہی آپ کو ایشوز آنا شروع ہو جائیں آپ کے کیریئر میں یا آپ کی جوب میں لیکن اگر آپ طاقتور ہیں تو فوراں آنے کے چانسز نہیں ہیں this is my professional statement کیونکہ مرکری اور سورج دسویں گھر میں سے گزر رہا ہے تو وہ ایک طاقتور سیچویشن ہے اگر آپ بہت سینسٹیوٹی مچائے ہوئے ہیں اگر آپ بہت ہی ویک ٹائپ کے سکورپیوں ثابت ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے بیس آگست سے پہلے ہی پرابلم ہو ادروائز بیس آگست کے بعد آپ کو اپنے آپ کو کیور کرنا چاہیے جو جنرل ریمیڈیز ہیں آپ کو اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے جس میں جوپیٹر بھی ریٹو گریڈ ہو جس میں سیٹن بھی ریٹو گریڈ ہو تو آپ کو رو بھی پہننا چاہیے آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے آپ کو اوپل پہننا چاہیے یہ تین سٹونز ایسے ہیں جن کی ریڈییشن آپ کے لیے کافی فرینڈلی رہے گی اور ان ریڈییشن سے آپ سیٹن آپ جوپیٹر کی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اپنا مومنٹم آف سکسس سسٹین کر سکتے ہیں ساتھ میں سورہ شمس پڑھئے پانچ دفعہ ایک دن میں سورہ شمس میرا پچھلے اکی سال سے جو لوگ ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ شمس جو ہے یہ ٹائم بیہیوئر کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے پکتہ سپیرچال فارمولا ہے تلاویت اکران مجید کا الگ سوا ملتا ہے لیکن یہ ایک ٹریٹمنٹ کے طور پر سامنے آتی تو اگر آپ نے سٹون پہنا ساتھ میں سورہ شمس پڑھی تو جو ایوریڈ سکورپیوز ہیں وہ بغیر کسی نقصان کے سیٹل ہو جائیں گے جو بہت ویک سکورپیوز ہیں انہیں تھوڑی ٹرابل ہو سکتی ہے انہیں پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے سٹالوجرز کے پاس جو پرسنل کیلکولیشنز کا فارمولا ہے وہ برچارٹ کیلکولیشنز ہیں اس میں آپ کی جو برچ سکلز ہیں ایڈ دیٹ ٹائم آپ کی کیا سٹرنٹ تھی اور اس سٹرنٹ میں کیا ہجان آتا ہے سال میں کب کب آتا ہے اب تک دوہزار بائیس میں کیا کیا پرابلمز ہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے اور پھر اسی کے اعتبار سے پریسکرپشن یا اسی کے اعتبار سے ڈیسیجنز لیا جا سکتا ہے تو ٹریٹ دیٹ سینسٹیویٹی تو ٹریٹ دیٹ دیٹ ایشوز سو اگر برچارٹ کیلکولیشنز کی طرف آپ کو جانا ہو تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سکورپیوز نیا چاند چودہ سو چورتالیس اجری کا انتیس جولائی کو ہوگا یہ آپ کے لئے ادر وائز ایک پروڈکٹیو ایلیمنٹ ہے جو آپ کی جذباتی کیفیات کو ایموشنل سیچویشنز کو بوسٹ کرے گا آپ کے جذبات میں پیشن کریئٹ ہوگا آپ جس طرف بھی اس وقت کام کر رہے ہوں گے اس طرف آپ کی سیچویشن سپورٹیو ہو جائیں گی اسپیشلی ان یور کیریئر کیونکہ یہ کیریئر اینگل پر نیا چاند ہوگا اگر آپ کا ان تین دنوں میں مطلب انتیس جولائی کو تیس جولائی کو اکتیس جولائی کو کچھ خاص کرنے کا دل کرے کیریئر میں اور چیزوں میں نہیں کیریئر میں تو اسے اگنور مت کرئے اندر سے جو آپ کے ڈیمانڈ اٹھتی ہے یہ اس طرح کی ہوگی اور وہ آپ کو بینیفیٹ ہی دے گی انشاءاللہ اگر اس سیزن میں آپ ڈرائے سے ہو جائیں اگر آپ اس سیزن میں ڈپریس سے ہو جائیں اگر اس سیزن میں آپ کو پشتاوے سے اُبھرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ابھی تک کی اچیومنٹس میں آپ کی سول آپ کی روح خوش نہیں ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی کامیابیوں کو تیز کرنا ہوگا اور وہ سورہ شم سے ہو پائیں گی اور روح بھی سے بلو سفائر سے وہ ہو پائیں گے that's all from my end for this week Scorpius hopefully ان دو ایونٹس کو نیا چاند کو ریٹوگریشن آف جوپیٹر کو آپ پروپرلی سمجھ گئے ہوں گے میں نے ایک الگ ویڈیو بھی یوپیٹر ریٹوگریشن پر بنائی ہے میں نیچے اس کا لنک دے دوں گا آپ ایک نظر اسے بھی دیکھ لی جگہ اسے بھی آپ کو advantages ملیں گے اب مجھے آخر پر دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا Scorpius چینل کو سبسکرائب کا نمت بولیے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ اوزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے اگر کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دی جگہ میں کوشش کروں گا اس کو اڈریس کر سکوں اگلے ہفتے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد